اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ علیکہ من ربک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغو عنی ولو آیہ آج کے اس دور میں اگر ہم عدیان اور مذاہب کو دیکھیں تو یہودی مذہب دعوت سے آری ہے اور ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارا مذہب نسلی مذہب ہے اس کے لیے دعوت دینا لوگوں کو اس مذہب میں شامل کرنا یہ ہمارے مذہب کی شیان شان نہیں اور نہ ہی یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر آپ عیسائیوں کو دیکھیں تو انہوں نے عام عوام الناس اور مذہبی طبقے میں ایک تقسیم کر رکھی ہے کہ عوام کا کام ہے محنت کرنا کاروبار کرنا زندگی بسر کرنا اور وہ جو ان کے دین کے معاملات ہیں سال بعد ہفتے بعد وہ ان کو ادا کرتے رہیں رہی بات مذہب کی ترویج اور اشاعت کی تو اس حوالے سے یہ کام پاپ کا ہے پادری کا ہے پاسٹر کا ہے نن کا ہے فادر کا ہے عام بندے کا یہ کام نہیں ہے اگر ہم ہندو مذہب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان میں چار بڑی ذاتیں نظر آتی ہیں پہلی ذات برہمن ہے ان کا یہ کام ہے کہ وہ دین اور ان کے مذہب کے حوالے سے جو ان کی کتابیں ہیں جو ان کے مندر ہیں وہاں پہ وہ کام کریں محنت کریں اور دین کی اشاعت کا کام کریں اپنے مذہب کے لیے وہ کردار ادا کریں اس کے بعد جو ان کی دو درمیانی ذاتیں ہیں وہ ان سے مذہبی آپ کا مات کو سن سکتے ہیں ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں اور جو ان کے دلیت ہیں شودر ہیں ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ مذہبی بات کو سنیں ان کی کتابوں کو سنیں اور ان کو آگے بیان کریں اگر وہ یہ باتیں سنتے ہوئے پائے گے تو کاموں میں سیسا ڈال لیں اگر یہ مذہب کی بات کرتے ہوئے پائے گے مذہبی کتاب پڑھتے ہوئے پائے گے تو ان کی زبان کار دی جائے جب بات آتی ہے میرے اور آپ کے دین کی دینیں اسلام کی تو یہ کتنا پیارا مذہب ہے اس کے اندر بنیادی ذمہ داری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ علیہ کامر رب نبی علیہ السلام کے بڑے وصاف ہیں مگر آپ کا ایک بنیادی وصف یہ ہے کہ آپ داعی ہیں آپ مبلغ ہیں اللہ تعالی نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ شریعت وہ اسلام وہ کتاب اس کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں فرمایا آپ داعی اللہ ہیں اللہ کی طرف بلانے والے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کا بیڑا اٹھایا آپ گلیوں بازاروں میں گے رشتداروں قبائل کے سرداروں میں گے شہروں میں گے محلوں میں گے آپ نے یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت عام کر دی اب آج حجت الودا کا موقع ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ سوال کرتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں اے صحابہ مجھے گواہی دو ایک لاکھ سے ذائد لوگ ہیں گواہی کس بات کی ہے حل بللغتو کم اللہ نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے دعوت کی تبلیغ کرنے کی کیا میں نے یہ ذمہ داری ادا کر دی سب بیق زباہ ہو کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے دین اسلام کو پہنچا بھی دیا ہے اور آپ نے اس کا حق بھی ادا کر دیا ہے اب اللہ کے نبی آخری پیغمبر اور رسول ہیں آپ سے پہلے انبیاء اور رسول آتے گئے اپنا کام کرتے گئے اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ نے یہ ذمہ داری امت کی لگا دی فرمایا فَلْيُبَلْ لِهِ شَاهِدُ الْغَائِبَةِ آج تم جتنے موجود ہو کل آنے والی میری امت تک یہ دعوت پہنچانا یہ پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے ہاں ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو چوبیس گھنٹے دعوت کا کام کرے جو دین کا کام کرے علماء کی جماعت لیکن فرمایا بَلْ لِهُ عَنِّي وَلَوْ آَيَا میری ساری امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دعوت کا کام کرتے رہیں علماء کے وارث بن جائیں علماء انبیاء کے وارث بن جائیں اور یہ دعی بننا دینِ اسلام کی دعوت دینا ایک آیت اور ایک حدیث یاد ہو اسے آگے پہنچانا یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے اور امت اس کے بڑے کام ہیں لیکن اس کی بنیادی ذمہ داری دینِ اسلام کی توحید کی سنت کی اللہ کے نبیرے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی دعوت دینا ہے آپ یوں سمجھئے ہمارے معاشرے میں بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں بڑے ادارے کام کر رہے ہیں بڑے سکول کام کر رہے ہیں بڑی یونیورسٹریز کام کر رہی ہیں سکولرز تھیسس پر تھیسس دکھتے جا رہے ہیں علماریوں کی زینت بنتے جا رہے ہیں لیکن دعوت کا کام اتنا ہونے کے باوجود پھر بھی اس کا اثر نظر نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس دین کے کام کو چند لوگوں کے لیے خاص کر دیا ہے ہمارا یہ کانسپٹ ہے کہ یہ کام امام اور خطیب کا کام ہے حالانکہ یہ کام سب کا کام ہے جیسے فوج میں جانے والا تاج ان کا پرچیزر ہو وہ بھی فوجی ہوتا ہے ڈاکٹر ہو تو وہ بھی فوجی ہوتا ہے میس میں کام کرنے والا ببرچی ہو وہ بھی فوجی ہوتا ہے وہ جس ادارے کو جوائن کرتا ہے وہ بنیادی طور پر فوجی ہے آرمی میں ہے آگے اس کی ذمہ داری الگ الگ ہے یہ امت محمدیہ کے مسلمان یہ نمیلی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یہ سب امتوں سے عالی یہ عمر بالمعروف اور نحیت المنکر کا کام کرنے والے یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جو ہے تو اللہ کے نبی کے امتی تاجر ہیں ڈاکٹر ہیں کاروبار کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں کہیں جاب کرتے ہیں لیکن ہر ہر کام کے ساتھ ساتھ یہ دائی بھی ہیں اللہ تعالی نے ان کو جو بھی سمجھ دی ہے اس دعوت کو عام کرنا ہر گھرگر تک پیغام پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو عام کیا کتنا عام کیا ہر جگہ پہ گئے ہر لیبل پر گئے آپ اسلام کی دعوت دے کر نماز کی دعوت دے کر کلیمے کی دعوت دے کر گھرگر تک گئے یہودی بچہ ہے نوجوان ہے جس کی عیادت تھی لیے آپ اس کے گھر میں چلے گئے جا کے کہا بیٹا لا اداہ اللہ پڑھ لو اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کام آنا مقصد کیا ہے کہ جب دل نرم ہو جائیں اچھے روئیے پیشو تو پھر ہم ان کو آخر میں دعوت پیش کر دیں تاکہ یہ کلمہ پڑھ گئے مسلمان ہو جائیں جب وہ بچہ مسلمان ہو گیا فوت ہو گیا میرے نبی کہتے ہیں الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آج میری وجہ سے ایک جان کو جہنم کی آج سے ازاد کر دیا ہے ہمارے زندگی کے بڑے ٹارگٹ ہیں لیکن کم از کم ایک ٹارگٹ یہ بھی رکھیں کہ ہم نے ایک جان کو کم از کم زندگی میں جہنم کی آج سے ازاد کروانا ہے محنت ہماری ہوگی کوشش ہماری ہوگی فضل اللہ کا ہوگا اللہ ہم سب کو جہنم سے ازاد کر کے جنت کا داخلہ دات کرے لیکن ہمارے ہم ایک علمیہ پایا جاتا ہے علمیہ یہ ہے میں اپنی بات کرتا ہوں میرے گھر کے ساتھ میں ایک پڑوس میں ایک بزرگ تھے فجر کی نماز میں اکثر ہم جاتے تو وہ صبح صبح اٹھتے اور سگریٹ نوشی سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ایک دن مدہ چلہ ہم فوت ہو گئے تو اس کے بیٹے نے بتایا کہ میں اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو میرے دل میں بات آئی یار بے نمازی تھا مسلک ایسا تھا عقیدہ ویسا تھا جنازہ مڑ کے کیا کرنا ہے لیکن اگلے ہی نمحے میرے زمین نے مجھے ایک سوال کیے وہ سوال کئی طرح سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب فوت ہوتا ہے بندہ تو ہمیں بڑا یاد آتا ہے نماز پڑھتا نہیں ہے عقیدہ ایسا ہے مسلک ویسا ہے لیکن کا کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ میں اس جلی محلے میں پندرہ بیس سال سے رہتا ہوں میں نے کبھی دروازے پہ جا کر کسی کو نماز کی دعوت دی ہو میں نے کبھی کسی کو عقیدہ توحید اور سنت رسول کی دعوت دی ہو زندگی میں دعوت دیتے نہیں مر جائیں تو فتوے لگاتے ہیں نبی علیہ السلام کے آج جتنے امتی ہیں پوچھنے کس کا سب سے بڑا فرقہ ہے شاید برعلمی بھائی کہیں ہم سب سے بڑے ہیں سواد عظم کے دعوے دار ہیں دیوبندی بھائی کہیں ہم سب سے بڑے ہیں آن الحدیث کہیں ہم بڑے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی بات کریں لیکن یاد رکھیے گا مسلمانوں کا سب سے بڑا فرقہ اس تائم بے نمازیوں کا فرقہ ہے کسی مسلک کے عالم نے کہا ہو نماز نہ پڑھو لیکن آپ تمام مقاطبیں فکر کی مساجد کو جا کر دیکھنے ویران پڑھئی ہیں ستانوے فیصد کم از کم لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے رمضان المبارک کی پہلی سہری میں پورے پاکستان میں خاص کر ہر مسجد میں جا کے دیکھ لینا آپ کو مسجدیں بول بول کر کہیں گے اس محلے میں مسلمان اتنے ہیں کہ اگر یہ نمازی بن جائیں تو مسجدیں کم پڑھ جائیں یا مسجدیں کشادہ کرنی پڑھیں یا مسجدیں آباد کرنی پڑھیں نئی تعمیر کرنی پڑھیں مسلمان بڑے رہتے ہیں اب یہ جو نبوے فیصد سے دائے تو جمعہ پڑھنے آتے نہیں ہیں درست سنتے نہیں ہیں نماز پڑھتے نہیں ہیں ان کو دعوت کون پیش کرے گا ہم سب بھائی مسلمان اگر آہد کریں اگر مجھے اللہ نے عقیدہ توحید کی سنت رسول کی نماز کی سمجھ دی ہے تو یہ بھی آدم کے بیٹے ہیں نا جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی درد پیدا کریں کہ ہم ان کو بھی دعوت دیں سیوریج گیس بجلی پانی کے مسئلے پر کر کے ڈرائنگ روم میں جمع کر لیتا ہوں اتنی پاور ہے میری کم از کم دین کے مسئلے پر میں ان کو اپنے گھر میں ہفتے میں ایک بار مہینے میں ایک بار اکٹھا کیا کروں چائے کی پیالی پر پانی کے گلاس پر اپنے امام خطیب استاذ آلیف کو بلایا کروں اپنے گھر کو جب میں دعوت کا مرکز بناوں گا اپنے محلے سے دعوت کا آغاز کروں گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عروج عطا کرے گا معاشرے کی برائیاں ختم ہوگی اور ہماری مسلمیں عباد ہو جائے گی صرف فرق اتنا ہے ہم سب اپنے آپ کو دعائی سمجھیں دعوت کا فریضہ اللہ نے ہم سب پر لگایا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دے وآخر دعوانہ الحمدلہ